موسیقی 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 اور ان کا تعلق اوریجنلی کراچی سے ہے لیکن آج کل جو ہیں وہ مقیم ہیں معافی چاہتا ہوں آج میرا گلہ جو ہے وہ بلکل خراب ہے آج کل مقیم ہے لاہور میں اور وہاں سے ہمارے ساتھ اس وقت لائیو ہیں اس وقت لاہور میں پاور کا پرابلم ہے وہاں پر پاور نہیں ہے لیکن جیسے پاور آئے گی تو کچھ حالات اور بہتر ہو جائیں گے جیسے ابھی ہیں دس سال پچھلے دس سال سے سیلز اور کسٹمر سرویس کی ایکسپرٹ ہیں اور انٹرنیشنل کلائنس کے ساتھ ڈیل کرنے کی ماہر ہیں ڈگری ان کی جو ہے وہ ہیومن ریسورس کی ہے ایچ آر کی اور سیلز اور مارکٹنگ میں آپ کو معالم ہے کسٹمر سرویس میں پیپل ڈیلنگ ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ڈگری ہے وہ ان کو اس میں ضرور مددگار ثابت ہو رہی ہے آج کل اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کے یہ آن لائن کام کر رہی ہیں اور دونوں ساتھ مل کے انہوں نے ایک نیا سیٹ اپ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں لے جائے جہاں ہی جانا چاہتی ہیں ویلکم کہتے ہیں اپنے شامیہ قرآن عزیز صاحب کو السلام علیکم قرآن ویلکم السلام ویلکم سمجھتے ہیں ویلکم سمجھتے ہیں جب آپ نے وقت نکالا اور اتنا زبردستہ ٹاپک ہمارے ویورس کے لئے لے کر کے آئی ہیں ورکنگ آن لائن اور بہت سارے دوست ہمارے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے آن لائن کام کیسے کیا جائے کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ایسے ہمارے دوست موجود ہیں اسپیشلی فیس بک فرینز کے جو بہت پڑے لکھے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو کہیں پر جاپس نہیں مل رہی ہیں لوگوں کے پاس ڈگرییاں ہیں نوکرییاں نہیں ہیں کچھ لوگ اس چکر میں کہ نوکری نہیں ملی زمیداریاں ہیں اس سے سوسائیٹ بھی کر لیتے ہیں کچھ خوشیاں کر لیتے ہیں پاکستان میں آج کل بہت زیادہ اس کا رجحان پایا جا رہا ہے کہ لوگ پریشان ہو کر کے جو ہے وہ کچھ خوشی کر لیتے ہیں مظفر فاروق بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم صاحب علیکم سلام مظفر بھائی ہم لوگوں نے بس ابھی شو اپنا شروع کیا ہے تو ابھی ہم باتشیت کر رہے ہیں ملک صاحبہ سے اور اس ٹاپک جو ہمارے آج کے شو کا ہے وہ ہے برکنگ آن لائن تو ہمارے صاحب جڑے رہی ہے موسم چکے ہیں ہاں پر خراب ہے تو گلہ بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے تو معافی چاہتا ہوں اگر بیچ میں تو جڑ پڑو تو اس کے لئے پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا شیئر ضرور کیجئے کیونکہ شیئرنگ جو ہے وہ کیرنگ ہے اگر آپ شیئر کریں گے تو پتہ چلے جائے کہ آپ لوگ کیر بھی کرتے ہیں آپ لوگ سوالہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے یا قورت اللہ نزی صاحب سے آپ کے سوالوں میں جواب دیں گے ہم ٹاپک سے ریلیٹڈ اور وہ ٹاپک ہے ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں میں آپ کو آپ کے بچھوٹ میں لے جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے چار پانچ سال کی قورت اللہ نزیز کیا یاد آتا ہے آپ کو کیا سب سے ارلیس میری آپ کو کیا یاد آتا ہے سب سے ارلیس میری نانی کا گھر نانی کا گھر اچھا جی اور بس خالہ اور مامو ان سب کے ساتھ کلابوریشن بہت اچھا پھر اچھا آپ کو پتہ پڑھانا وہی کلچر کے ایدی آ رہی ہے اور اس طرح کلچر ہاں ایدی آ رہی ہے وہ چیزیں ہیں جو انفرگیٹیبل ہیں بچپت میں ہے نا گوڈ رمیز راجہ بھائی ہمارے ساتھ آگئے ہیں کہہ رہے ہیں اسلام علیکم سر و علیکم السلام رمیز بھائی تینکیو سامجھ ہمارے ساتھ بننے رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو اس شو سے بہت ساری انفرمیشن ملنے والی ہے آن لائن ورک کے حوالے سے اور حضی صاحب جو ہیں وہ بہت آن لائن کام کر رہی ہیں اپنے بھائی صاحب کے ساتھ مل کر کے اچھا جی تو نانی کا گھر اور وہاں کی خالہ ہیں اور وہ ساری ان کی دوستیاں ان کا کیر وہ سب یاد آتا ہے چاہے انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے وہ چیزیں بہت یاد آتی ہیں پروفیشنل آپ نے دنیا میں قدم رکھا ماشاءاللہ سے بہت آف کامیاب فریلانسر ہیں اور آن لائن کام کر رہی ہیں اچھا 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 پلان تو یہ ہی تھا کہ اچھا میں جانا تھا ٹھیک ہے اچھا شروع سے پلان تھا پلان تھا بچپن سے بچپن سے نہیں آپ کہہ سکتے بچپن بھی یہ تھا کہ پری انجینئرنگ کرنی ہے اور انجینئر بننا ہے پھر وہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ میرے مارکس کم آئے اچھا ٹھیک ہے آپ بھی میری طرح آپ بھی میری طرح 33 نمبروں والی ہیں میرے تو میں تو میرے پھل ہو گیا تھا سپلی میں پاس ہوا تھا نہیں میرے 33 نہیں آئے آپ کو بتا ہے yes مجھے میری طرح میرے مارکس کم آئے دیکھیں اس کے حضاب سے میری مارکس کم تھے تو اب اس ہی جب وہ آپ کو لگتا ہے آپ نے ایک ایم بنایا ہوتا کہ یہ ٹھیک ہے جہاں میں پڑھنا ہوں بس جب مجھے وہ لگا کہ نہیں اچھا وہ والے تو مارکس نہیں ہے کہ یو ایٹی جایا جائے تو پھر مجھے لگا کہ چلو نہ کچھ اور کر لے تو اچار میں پھر میں چلی گی تو HR was good لیکن yes I could not pursue my career in HR because of some reasons because obviously it was a big deal so it was a little bit of support and it was a lot of things so I couldn't do HR because during my degree I was already working in a company as a sales expert who was already so now I can tell you HR it was a normal normal statement it was a change so I thought let's go for this one sales is a good field it was fun to talk to new people and I learned a lot a lot of people a lot of managers a lot of team leaders they learned a lot a lot of people I was a girl who had a call and she felt that she cannot talk to any African especially so first time I didn't know that dialogue I didn't know that dialogue I didn't know that I didn't know I didn't know but it was a good team تو اچھا ٹائم گزرا ادھر ہمیں تو اب بھی سمجھ بھی نہیں آتا یہاں پر ہمیں چوبیس سال یہاں ہو گیا ہے امریکہ میں بہت سال رہا کوئٹ میں رہا اور سنگاپور میں رہا سعودیہ میں رہا یہ سارے انگریزی بولنے کے باوجود جو ہے وہ اب بھی تک ہمیں لیکن یہ کہ خیر اچھے لوگ ہیں مزا آیا سب کے ساتھ کام کیا ہے یوکے میں ہوتے تھے تو وہاں پر ایکچیلی مین چوتھی وہ ڈیلنگ تھی اس کے بعد آم ای ورکت دیکھو میں چاہے آسٹریلیا ہو چاہے کیانیڈا ہو چاہے یوکے ہو ہر کنٹری کے ہر بندے کے ساتھ لیکن پھر اتنا confidence آ گیا تھا کہ اب I know that I can handle anyone اب کیسے handle کرنا کچھ comment لے لیتے ہیں پرگرام میں پورت ہمارے پاس ہیں موجمور رحمان ہے ہمارے پاس جناب اسلام علیکم بھائی ہم آسام انڈیا سے ہیں کیا بات ہے جناب بہت بہت شکریہ آپ کا آسام انڈیا سے اپنے میں جوئنگ کیا ہوا ہے بہت شکریہ آپ کا بھائی بہت مشکور ہیں آپ کے اور محمد احمد بلوچ بھائی ہمارے ساتھ ہیں بڑھ پیار دوست ہمارے السلام علیکم میم سے ریکویسٹ ہے کہ فالو کا بٹن آن کر دیں پلیز دیکھئے جناب میں ان معاملات میں اسپیشلی خواتین یہاں پر انوالو ہوتی ہیں اس میں میں ان کی سواب دیت پر چھوڑتا ہوں کہ آپ لہتر سمجھتی ہیں اپنی پروفائل کے لیے کیونکہ ہمارے ہاں کا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر فالو کا بٹن لڑکیاں آن کر دیتی ہیں تو پھر وہ ایک لائن لگ جاتی ہے ہمارے یہاں لوگوں کو اتنے ایٹیکیٹس نہیں ہیں وہ لوگ پھر فوراں میسنجر پر کالیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور صرف کال نہیں ویڈیو کالیں کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے پاس میں اتنا بڑا آدمی ہوں اس کے باوجود میرے پاس بہت ساری ویڈیو کالیں آتی ہیں رات کے دو بجے بھی آتی ہیں اور کچھ اس کا کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ بغیر میسنج کے ہوئے ویڈیو کال کر رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہوں گی یقیناً جب میرے ساتھ ہو رہی ہیں تو لڑکیوں کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہوں گی اس لیے ان کا ذاتی معاملہ ہے احمد بلوچ بھائی مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتے ہیں موجمر رحمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریپلائی تو کرو کامنٹ سر بلکل کر دیا جب باری آتی یہ کامنٹ کی تو انشاءاللہ ضرور ہم ریپلائی کرتے ہیں آپ بلکل ناراض نہ ہوں اور ہمارے ساتھ بنے رہیے پھر کہہ رہے ہیں کہ تھانکیو بھائی آپ ریپلائی کرنے کے لیے نہیں تھانکیو کوئی بات نہیں ہے سر جو آپ اپنا ڈائن دے رہے ہیں ہماری جو ہے وہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے جواب آپ کے کامنٹ پر جواب دیں تو آپ کا بہت دو شکریہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں انشاءاللہ ہم بات چیز آج کر رہے ہیں پورت اللہ نزیز صاحبہ کے ساتھ اور ان کے تعلق لاہور پاکستان سے آن لائن کام کی ماہر ہیں اور اسی شلستے میں آج ہم ان سے بات کرنے والے ہیں کسٹمر سروس ٹھیک ہے اب انباؤنڈ دو طرح کی کسٹمر سروس ہوتی ہیں کہ انباؤنڈ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ کال سنٹر ہے وہاں پہ کالیں آرہی ہیں کوئی بھی ایک مسائل کے طور پر یہ پانی کی بوتل بیچتے والی کمپنی ہے تو اس نے آپ کو کانٹیکٹ دیا ہوا ہے کہ جی کوئی بھی اگر اس پانی کی بوتل سے ریلیٹڈ کال آئے گی کسٹمر سروس کی انکواری وہ آپ نے اٹینڈ کرنی ہے ایک تو وہ کال سنٹر ہوتا ایک آتباؤنڈ کال سنٹر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کال کر کے آپ یہ پانی کی بوتلیں بیچ رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ اچھا پرپل I love پرپل میرے بیکگراؤنڈ میں بھی آپ کو پرپل نظر آر ہو گا میری پانی کی بوتل بھی پرپل ہے I don't know کیا پھنامنا ہے but I love this color for some reason I don't know دونوں کال سنٹر میں جو آپ نے کام کیا دونوں میں کام کیا آپ نے انباؤنڈ اور آتباؤنڈ when I started I say it was outbound لیکن ایک time آجاتا ہے کہ جب آپ آتباؤنڈ کر کر کے you know you get fed up from hang-up ٹھیک ہے جو hang-up 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 پاتا ہے وہ پھر آپ سے پرناشت نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو پھر جب انباؤنڈ آپ کرنے لگتے ہیں تو پھر you cannot go to outbound وہ ذرا آپ کے human psyche بن جاتی ہے کیونکہ آپ جب آپ انباؤنڈ میں ہوتے ہیں تو actually you are the one who is leading the call ٹھیک ہے جب آپ outbound میں ہوتے ہیں تو آپ اگلے بندے کا wait کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ذرا تھوڑا ہم تھوڑا سا role play کرتے ہیں ہم تھوڑا سا role play کرتے ہیں آپ inbound call center کی ماہر ہیں آپ customer service rep آپ بیکھی ہوئی ہیں اور phone ring ہوتا ہے اور customer آپ کے ساتھ لائن پہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو conversation کیسے جاتی ہے کیا کہتے ہیں آپ اور کہا سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریدی ریدی آپ ٹھیک چھر کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس رام علیکم آپ آپ کا نام کیا ہے جی قراطلین بات کر رہی ہوں قراطلین بات کریں آپ قراطلین میں نے آپ کی کمی سے یہ پانی کی بوتل خریدی ہے لیکن اس میں مجھے ایک مسئلہ آرہ ہے ٹھیک ہے مجھے آپ بتائیے میں آپ کی مسئلہ ہی آ رہا ہے کہ یہ جو اس کا کیف ہے جب میں اس کو پوری طرح بند کر دیتا ہوں تو اس کے باوجود بھی اس میں سے پانی گرتا رہتا ہے اب یہ بتائی کیا کیا جائے اوکے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا آرڈر نمبر کیا ہے میرا آرڈر نمبر ہے 1,2,3,4,5 ٹھیک ہو گیا اوکے لیٹ می پول آؤٹھے انفرمیشن آپ مسٹر اجاز بات کر رہے ہیں جی جی میں اجاز ہوں اچھا اچھا اجاز آپ آپ نے ہمارے سے آرڈر پلیس کیا لیٹ می پول آؤٹھے انفرمیشن اچھا 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 آپ نے آرڈر پلیس کروایا تھا جی جی آرڈر پلیس دن ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا 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 میں اس کو ٹرابل کرتا ہوں اس کے ساتھ تو یہ پانی یہاں سے تھوڑا سا بھی اگر تیڑی ہو میرے بیک پیک میں رکھتی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا دیکھئے کسٹمر سروس اس چھوٹیس سی اگزامپل سے یہ ثابت ہوا کہ کسٹمر سروس میں ہمیشہ کسٹمر اس آلویز رائٹ کسٹمر سے آرگیو نہیں کرنا ہے کسٹمر سے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی یہ تو صحیح بنی ہوئی بوتل ہے یا آپ کو پروبلم کیوں آ رہی ہے آپ اس کو زور سے بند کریں آپ اس کو زیادہ نہ بھریں آپ اس کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں یہ ستر چیزیں آپ کہہ سکتی تھی کسٹمر کو لیکن آپ نے نہیں کہا اور آپ نے فوراں ایک سلوشن آفر کیا جو کسٹمر کو ایکسپٹیبل ہے اور کسٹمر کا پیسہ سیف ہے آپ نے اس کو شپنگ چارجز بھی آپ نے ابزور کرنے کہ آپ نے کہا کہ جی میں آپ سے شپنگ چارجز بھی نہیں لوں گی آپ اس کو رفن آپ کو پورا ملے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں کسٹمر سروس آپ کو جناب ماشا اللہ سے ایک چیز ایک چیز ایک چیز ایک چاہوں گی ایک چیز ہوتی ہے جسا ہم کہتے ہیں کسٹمر سروس ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کسٹمر سروس پر فوکس کرتے ہیں تو وہ ایکچلی آپ کی کسٹمر سروس leads towards کسٹمر ایکسپرینس اگر میں ایک بندے کو یہی نہیں کہوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو ریفنڈ دیتی ہوں آپ میں آپ کو ریٹیننگ ہم نہیں وہ بھاگ جائے گا وہ بھاگ جائے گا ٹھیک ہے بیاد ریوی دے 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 گا آج کل سوشل میڈیا ہے ویسے بھی اس نوٹ لیکس کہ اس نے بس مجھ سے بات کی اور بات ہوئی اور ختم ہوگئی اس نے کسٹمر سروس پر سکتا ہے وہ کسٹمر سروس پر سکتا ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کمپنی کے بارے میں کوئی بیاد ریٹنگ دے سکتا ہے مجھے تو کسٹمر سروس آپ کو کسٹمر سروس بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اگر آپ کا کسٹمر وہاں پر آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے اور وہ آپ کو آپ کو اپنے فرنس کو بھی ریکمینڈ کرے گا وہ اپنی فیملی میں بھی کہہ گا do order from this website they have a best customer service بالکل ایک کسٹمر آپ کو ملتا ہے اور آپ اس کو ریٹین کرتے ہیں تو وہ آپ کو دس کسٹمر اور لے کر کیا دس کسٹمر آپ کو دے دیتا ہے اب ہم ایک رول پلے کیا انباؤنڈ کال سنٹر کا اب ہم ایک رول پلے کرتے ہیں آتباؤنڈ کال سنٹر کا ٹھیک ہے مواند کال سنٹر کا آپ کو دے دیتا ہے کیا بیچیں گے مجھے کیا بیچوں میں okay لیت سے آپ پر چھوٹا ہوں سیلپون بیچیں گے سیلپون بیچیں گے سیلپون بیچیں گے سیلپون بیچیں گے بیورش آپ ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے سوالکراتو لین ازیز ایب کے ساتھ الہور پاکستان ایکسپرٹ ہیں یہ انباؤنڈ کال سنٹر کی ایکسپرٹ ہیں بہت سارے انہوں نے کام کیا ہوا ہے دس سال سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے آنگر صاحب جڑے رہی ہے ان رول پلیز کا مقصد آپ کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کیا کسٹمر سروس ہوتی ہے کس طریقے سے ڈیلنگ ہوتی ہے کیا کہنا ہوتا ہے کس طرح بات ہوتی ہے تاکہ آپ کو فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ انکومیشن آپ کو ویلبل ہو سکے کچھ کومنٹ ہمارے پاس آگئے ہیں اور سلمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں سلمان بھائی بڑی طرح دوس ہمارے یہاں ٹرونٹو ہوتی میں اور پی ایم جی میں کام کرتے ہیں کہ رہے ہیں کہ امازون اپنی ایکسلنٹ کسٹمر سروس کی وجہ سے ریٹیل جائنٹ بنا ہے کسٹمر سروس is most important than anything بالکل بالکل آپ امازون میں آپ چاہے آپ مٹی خریدیں چاہے سونا خریدیں آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں آپ کو no question ask آپ کی چیز کھلی ہوئی ہے استعمال ہوئی ہے کچھ بھی ہے آپ کو return ہوگی اور اگر آپ ان کے prime number ہیں تو آپ کو free میں return ہوگی اگر نہیں ہیں تو آپ تو ایسا possible expenses ہیں وہ پی کرتے ہیں but no question ask آپ جو مرضی لکھنا ہے لکھ دیں اس کے اندر مجھے ہی پسند نہیں آیا میں نے غلطی خریدیا غلط order آگیا ایٹم ڈیمیج تھا فلانا دمکانا 70 reasons وہ اس کے اندر دیوے ہوتے ہیں چیک مارک کریں اور آپ اس کو آئیٹم کو واپس دیں اسی وجہ سے بلکل آپ سلمان بھائی آپ کی کریں کچھ کومنٹ کریں گی آپ سلمان بھائی کے کومنٹ پر نہیں he's right exactly amazon کے بارے میں apple کے بارے میں میں نے سنا واہے کہ ان کی بھی customer support کافی اچھی ہے اس کے لابہ i think mercedes i have heard کہ mercedes کی جو ہے وہ کافی اچھی customer support یہ میں سے بھیارےструк groش خریف ہے جا سو آگے اور آپ کا roof ko ڈیل کیا پہ آپ کروں کے단 بھائی تو میں سوم میرے اندرائے کدي رہا خرق کریں گے��라고요 ہم آپ کو نیکس وزید پر جواب آئیں گی تو پھر آپ پی کر دیجئے ہمیں لیکن مجھے نمبر انبوکس کیجئے میں اونلائن بچان سکتی ہوں ہمیں کوئی جانا ساہے لاہور میں تو بچان سکتے ہم اونلائن نہیں بتانا چاہتے آپ مجھے انبوکس ضرور کیجئے اور جس کو انسی رسٹوران کا نمبر چاہیے وہ مجھے انبوکس کرے میں آپ کو دیجئے لیکن ہمارا ساتھ بھی ایک ایک اچھا رسٹوران ہے ہم پوری فیملی کو لے کر گئے کچھ بارہ پندر آدمی سے اور وہاں پر ہم نے آرڈر کیا ایک چیز کم پڑ گئی سیخ کباب ہمیں کم پڑ گئے تو وہ ہم نے پھر دوارہ سے آرڈر کیے تو وہ انہوں نے لائے تو دے دیئے لیکن تھوڑے سے وہ انڈرکوک تھے تو جب اس کو ہم نے یوز نہیں کیا اس کو ہم نے بیسے چھوڑ دیا تو جب پیسے دینے کی باری آئی تو میں نے پھر انہوں سے کہا کہ یہ آپ کے جو کباب آئے تھے انڈ میں یہ انڈرکوک آئے تو انہوں نے ہمیں 20 ڈالر واپس انہوں نے دیئے اور انہوں نے کہا کہ جی نیکس ٹائم آپ آئیں گے تو آپ کو یہ ڈیش ہماری طرف سے فری اپ چارج دی جائے انہیں 20 ڈالر بھی میرے واپس آگئے پلس انہوں نے ایک اگلی دفع ہمیں دیا تو دیفنیٹلی ہمیں جانا پڑا کباب کھانے کے لئے رائیٹ ایسی ہے چلیں چلیں رول پلے کا ٹائم آگیا آپ مجھے بیچ رہی ہیں ٹھیک ہے مجھے پلانس تو نہیں بتا ہوں سیلپھون کے لیکن چلیں آمیل ٹائم آپ پلان بیچ نہیں ہیں یا فون فیزیکل فون بیچ رہی ہیں الگ الگ دو چیزیں ہیں سوچ لیں پہلے کیا بیچیں گے چلیں فیزیکل فون نہیں مجھے فون کی فیچرز نہیں بتا جس چیز کا آپ کو پتا ہے کوئی بات نہیں ہے آپ مجھے لپسٹک بیچ رہے ہیں لپسٹک بیچ کوئی سیلپسٹک بیچ سکتی ہوں کوئی سرویسز لے لیں آپ مجھ سے ہاں ہاں کوئی بھی سرویس میں یہ آپ پہ چھوڑوں گا کہ آپ نے کیا بیچ رہے ہیں آپ کو پک کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ سوچیں جب تک سلطان آلم بھائی ہمارساد بنگلہ دیجھ سے ہیں کہیں السلام علیکم والیکم السلام سلطان بھائی سلطان بھائی موگیش کو بہت عبریس گاتے ہیں موگیش کے بہت بڑے فین ہیں سنگر آپ مجھے بتا دیں میں کیا سیل کروں میں وہی بتا دیتی کچھ بھی سیل کریں آپ اتنی ساری چیزیں آپ اپنے نظر دوڑائیں کچھ بھی بھی چلیں آپ مجھے کیا سل کروں آپ خود بتا دیں میں ہی چھے ہے چلیں آپ میں یہ سوچی سوچی یہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے you should have the product knowledge exactly یہ بہت دوری ہے کیونکہ کوئی بھی سوال آسکتا ہے کوئی بھی سوال آسکتا ہے تو اب اگر میں آپ کو سیلپون بھی بیچ سکتی ہوں بیچنے کے لیے آپ کے پاس صرف آپ کے پاس بیچنے سکل ہونی چاہیے you can sell anything even اگر آپ کہیں کہ شاید آپ مٹی بھی بیچ سکتے ہیں anything can sell exactly the point is what you need to know is کہ آپ کی پروڈکٹ ہے کیا بالکل چاہیے آپ کی پروڈکٹ کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ نے پھر بھی اس پروڈکٹ کو پریزنٹ ایسے کرنا ہے کہ جیسے وہ سب کچھ ہے and people can not survive without it exactly یہ 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 bottom line is کی ہے exactly ہم لوگ جب بھی like outbound پہ آپ بات کر رہ ہوتے ہیں کسی سے بھی آپ کسٹمر کو کنونس کرتے ہیں تو سب سے بہرن چیز ہوتی ہے آپ نے بس اپنی پروڈکٹ کے فیچرز بتانے ہیں وہ کہے بھی مجھے پتا ہے آپ کی پروڈکٹ اچھی نہیں نہیں سر I'm assuring you this is one of the best product you can have in the market صحیح بلکل صحیح یہ سلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ دک کلیننگ کروا لیں یہاں پر ٹورنٹو میں دک کلیننگ کی جتنی کالس آتی ہیں بے تہاشا کالس آتی ہیں اور انباؤنڈ کالس آرہی ہوتی ہیں اور وہ میں دک کلیننگ بیچ رہوتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہاں پر سنٹر لے ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے تو وہ دک کلیننگ بیچ رہے ہوتے ہیں مزید بات یہ کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ بول کانسر ہیں تو وہ کوئی نیو یارک میں کسی جگہ کا نام بتا دیں گے وہاں سے بہت رہے ہیں بول رہے ہیں پھر ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اچھے یہ بتائیں کہ وہاں اس علاقے میں ہے کیا تو اس کے بعد پھر وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں ان کو پھر پتا نہیں ہوتا اور پھر in the end پھر وہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ چیچو کی ملیا سے بولنا ہے تو اچھے کال سنٹرز ہی ہوتے ہیں یہاں پر پاکسان میں بھی exactly پاکسان میں ہوتے ہیں انڈیا میں ہوتے ہیں انڈیا میں ہوتے ہیں بنگلدیش میں ہوتے ہیں تو اس طرح سے پھر وہ لوگ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کالس کرتے ہیں اور it's very difficult actually to call people and you know to sell something کیونکہ اس وقت وہ لیٹ پر ہوتے ہیں آپ کو کبھی بھی hang up پڑ سکتے ہیں آپ کو کوئی harsh words بھی بول سکتے ہیں وہ بات ہی بھی کرنا چاہتے ہیں especially it's very difficult to call sick people in Canada exactly یہ یہ experience ہمیں بہت ہوتے ہیں سلوان بھائی نے میں کوئی ٹھیک کہا کہ اکثر اس طرح کی جو چیزیں ہمیں بیچ رہے ہوتے ہیں لوگ calling کر کر کے اور میں بڑا پریشان ہوتا ہوں اب تو میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ میں call اٹھاتا ہوں اور بھولتا نہیں کیونکہ unknown number سے اگر call آ رہی ہے جو known number ہے میرے فون میں store ہے وہ تو مجھے بتا چلتا ہے جو unknown number ہے میں call اٹھاتا نہیں ہوں اور میں انظار کرتا ہوں کہ اچھے یہ جو automated calling system ہوتے ہیں اگر آپ hello کریں تو فورن وہ trigger ہوتا ہے اور پھر وہ بندہ connect ہو جاتا ہے اگر آپ hello نہ کریں تو تھوڑی دیر بعد وہ خود بخود discrede ہو جاتا ہے پتا چلتا ہے کہ یہ sales والے کی call تھی یہ telephone systems ہیں آپ سکھنے پڑتے ہیں یہ رہنے کے لیے اور یہ بہت ضروری ہیں علی مغل بھائی ہمارے بہت پیارے دوست کہیں السلام علیکم جناب علیکم السلام علی بھائی کیا حال ہیں آپ کے سلام ٹرسٹ میں کام کرتے ہیں ماشاءاللہ وہاں پر مینیج کرتے ہیں پوری ٹریننگ دپارٹمنٹ کو اور محمد اکرام شاہد بھائی ہیں السلام علیکم بھائی ہمارے ساتھ کہ اسلام علیکم سمیر عبت صاحب ہم بھائی ٹھیک 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 ہیں اور ماشاءاللہ سے بہنے بھی بتایا کہ پورت اللہ نزیز بھی ہٹی 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 نظر آرہی ہیں آپ کو ماشاءاللہ سید شریف الدین بھائی ہمارے ساتھ جنہ سویڈ لینڈ سے آگے ہیں کہ رہے کہ بھائی ہٹی بھائی بھائی ہٹی 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 بھائی کہ پورت نولیج سیل کرنے سے پہلے بہت سنوی ہے کہ اس پوری معلومات ہو اسی لئے ہم اپنا جو سیکن سیگمنت ہے وہ ہم ابھی تک شروع نہیں کر پائے اور میں پسائے ہوا ہے کو بھائی اور ان کے back آمین مستقل چل رہے گا مجھے کچھ بیچنا مجھے مجھے بیچنا مجھے 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 پرادک کی فیچرز سبجھ نہیں کیا پہن بیچی پہن اس کے تو پتا ہے آپ کو کیا پہن پہن کیا پہن 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 سبج پہن 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 اسلام علیکم والیکم السلام جی میں مسکورت اللہ نزیز سے بات کر سکتا ہوں جی جی مسکورت اسلام علیکم میں اجاز خورشی بول رہا ہوں دے اجاز خورشی شور سے اور مجھے آپ سے دو منٹ چاہیے آپ کے پاس ہوں گے جی شورد بولیں جی دیکھئے میں آپ کو ایک پروڈکٹ کے بارے بتانا چاہ رہا تھا اور ہم سب اس پروڈکٹ کو استعمال کر رہا ہی یہاں پر بہت زیادہ پروڈکٹ ہے یہ ایک بالپوائنٹ ہے اور اس سے جو فائدہ آپ کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ بالپوائنٹ لیک نہیں ہوتا اور اس کا فلو بہت زیادہ دستا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بالپوائنٹ ہم لیتے ہیں بیگ میں ڈالا یا اپنی جیل میں لگایا تو وہ اس میں سے انک لیک ہو کر کے اور وہ پورا کا پورا ہمارا جو یا تو شرٹ یا بیگ خراب ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ بالپوائنٹ کام نہیں کرتا اس پر جھٹک رہے ہیں یا تھوڑا سا اس کی انک لیکن یہ جو ہمارا بالپوائنٹ ہے یہ بہت زبردست ہے آپ کو لکھنے میں کبھی تکلیف نہیں ہوگا نہ کبھی لیک ہوگا تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیا آپ بالپوائنٹ استعمال کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں پہن سے نہیں بہتے آئیں بہتے ہیں کوئی کنگیز نہیں ہے اب تو سارا کچھ کمپیٹر کے اوپڑی ہوتا ہے لپ ٹوپ پہ اچھا چلیں ٹھیکے تو کبھی کبھار آپ کہیں بینک جاتی ہیں کوئی چیک ویک تو لکھتی ہوں گی نا جی بالکل لکھتی ہوں لکھتی ہوں بینک سے پین مانگ رہی ہیں وہ کہیں گے کتنی پڑی لکھی خاتون ہیں اور پین نہیں لے کر کے چلتی ہیں اپنے ساتھ کتنی بری بات ہے تو ایک پین تو آپ کے پاس ہونے چاہیے کیا خیال ہے آپ کے بینک میں چلیں میں سوچوں گی میں پھر آپ کو بتا دوں گی اگر آپ کو پین چاہیے ابھی میں نے فیلحال سوچا نہیں ہے لیکن یس آپ مجھے تھوڑے ٹائم دیں چلیے ٹھیک ہے میرے نمبر ہے 123456 آپ یہ نمبر اپنے باس نوٹ کر کے رکھیں میرے نام ڈاکٹر جاست ورشی ہے اور یہ پین آپ کو ہم بہت دسکاؤنٹ پرائس پر آپ کو آفر کریں گے مرکٹ میں آپ کو یہ 20 فیصد زیادہ پرائس پر آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ آپ مشہر آپ تک کیجئے اور میں آپ کو یہ ایک درجن پین جو ہے وہ آپ کی پریفرد پرائس کے پر میں آپ کو بھیجھ ہوں گا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ تینکیو بہت شکریہ تو جناب یہ پرادک میں ان کو بیچ نہیں پایا انہوں نے مجھ سے خریدی نہیں پرادک شریف الدین بھائی دیکھیں بہت چف تبھن کسٹمر یہ چیزیں بھی اکسر ہوتی ہیں دس ہرٹ نہیں ہونا چاہیے exactly کیونکہ سب سے کلر چیز ہے ڈس آٹ ہونا پریشان ہونا کسی چیز سے بندہ پریشان ہو جائے اور وہ کہے کہ نہیں جی یہ تو یہ تو مجھے بات ہی نہیں کر رہے مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہے میری پرادک کے بارے میں پوچھ نہیں رہے تو وہ پھر چیزیں تھوڑا سا وہ ہو جاتی ہیں لیکن بہرحال ہم نے پوری کوشش کی ان کو بیچنے کی اور ستبھن کسٹمر کی خریدہ نہیں انہوں نے بہرحال وہ الگ بات ہے سمیر ابت کہیں کہ سر جی خیر ہے بڑے لشکارے باج رہے لشکارے ایسی کیا بات ہے منجن بیچ کا دکھائیں تب بات بنے گی منجن بیچ لیتے ہیں جناب مجھے ٹھیک ہے منجن بیچ لیتے ہیں منجن بیچ لیتے ہیں جناب یہ بتائیے آپ ترینگ ترینگ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم مسکراتولین ازیز سے بات کر سکتا ہوں جی بات کر رہی ہوں جی مسکراتولین ازیز میرے نام اجاز خورشی ہے میں ایک منجن کمپنی سے بول رہا ہوں اجاز خورشی منجن کمپنی سے آپ پہلے پی یہ بتائیے کہ آپ منجن استعمال کرتی ہیں نہیں بالکل نہیں آپ منجن استعمال نہیں very old fashion now old fashion دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ modern ناج کا لمبہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی ہم لوگ brush استعمال کرتے ہیں toothpaste آتا ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں toothpaste کو اور اس پہ میں نے اکثر لڑائیاں بھی ہوتی دیکھی ہیں آپ کے گھر میں کبھی یہ لڑائی ہوتی ہے کہ تم نے toothpaste کے tube کو آگے سے پریس کیوں کیا یا پیچھے سے پریس کیوں کیا کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں اور toothbrush آپ کا جو ہے وہ اس کے بال جو ہوتے ہیں وہ سیدھے ہوتے ہیں یا تھوڑے تھوڑے مڑے بھی جاتے ہیں نہیں زیادہ اتنا زیادہ use ہی نہیں کرتے کہ مڑے آپ brush ہی نہیں کرتے ہیں نہیں brush کرتے لیکن جلدہ جلدی اس کو discard کر دیتے ہیں اتنا زیادہ نہیں کرتے جلدی discard کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم brush کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہماری gum line ہے gum line کے اندر وہ brush جا کر کے penetrate ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس سے جو ہے نا gum line ہماری disconnect ہوتی ہے ہمارے دانتوں کے ساتھ تو وہ جو ہے مسئلہ ہے دوسری چیز یہ ہوتی کہ ہمارے جتنے بھی toothpaste آپ خرید رہی ہیں ان میں fluoride شامل ہوتا ہے اگر fluoride کو آپ انٹیک کر لیں باڈی کے اندر آپ کی fluoride چلا جائے تو آپ کے لیے یہ killer ثابت ہو سکتا ہے تو اس لیے fluoride سے بچنا چاہیے اور بہت خطرناک چیز ہے اگر آپ fluoride کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں تو google.com پہ جائیے اور وہاں پہ fluoride کے اثرات آپ سرچ کیجئے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے جائے گا اب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ منجن اور اس منجن میں خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کے دانتوں کو چمکدار بناتا ہے آپ کی مسکراہت کو حسین بناتا ہے اگر آپ لوگوں کے سامنے آپ مسکرائیں گی بھی اور اگر تھوڑے سے آپ دانت بھی نکالیں گی تو آپ کے دانت بہت شائنی اور چمکدار ہو جائیں گے اس کے لیے استعمال کے لیے آپ صرف یہ کیجئے کہ انگلی کو پانی میں ڈبوئیے اور منجن لے کر کہ آپ اس کو اپنے دانتوں پر ملئے اس نے کہ آپ کو نہ اس میں آپ کو برش کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کے دات مسورے جو ہیں وہ دانتوں کو چھوڑیں گے اور یہ گیرنٹیڈ آپ کے داتوں میں شائننگ لے کر کیا ہے گا آپ اس منجن کو ایک ہفتہ استعمال کیجئے اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو واپس بھیج دیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ بتائیے کتنے آپ کو میں بھیج دوں منجن کے لیے ابھی بس آپ مجھے ایک ہی بھیج دیں ابھی میں آپ کو ایک بھیج دیں میں چیک کرتا ہوں میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک آپ پی کر دیجئے میں آپ کو ایک فری آف کاؤس دے دیتا ہوں اس سیمپل وہ آپ دونوں استعمال کیجئے تاکہ آپ اور آپ کے بھائی بھی استعمال کرسکیں اس کو اور انشاءاللہ مجھے اقین ہے کہ آپ دونوں اس کا آرڈ پیس چھنیں گی بہت شکے اسلام علیکم جناب یہ میں نے ان کو منجن بیچا اور انہوں نے اس دفعہ خرید لیا مجھ سے تو یہ بڑی زبردست چیز ہوگی جناب شریف الدین بھائی ہم نے منجن بھیج دیا آپ کا آئیما خان صدوزہ ایک یعنی نائس اور انہوں نے جناب دو ہارڈ بھیجے تینکیو سو مچ جناب آئیما بہت بہت شکریہ اور مجھے بھی بھیجے میری آواز کٹ رہی ہے اچھا ہے اب بتائیے آپ ٹھیک آ رہی ہے آواز آپ کو کچھ نیٹ کا ایشو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آواز کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے جناب مجھے بھی بھیجیں جی بلکل آپ کو بھی بھیجتا ہوں آئیما خان صدوزہ ایک کشمیر سے ہماری بیٹی ہیں اور پانچ بطلیں مجھے بھیجوا دیں جانا ٹھیک ہے پانچ بطلیں اور یہ جناب نیٹورک کا پرابلم آ گیا ہے قراط اللین عزیز کا جو فریم ہے وہ فریز ہو گیا ہے تو جیسے ہی نیٹورک ہمارا دوبارہ چلتا ہے تو ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں شریفت دین بھائی آپ بتائیے کہ میں یہ منجان بیچ پایا کی نہیں بیچ پایا جی آپ کا نیٹورک گروڑ ہو گیا تھا مجھے لگا آپ کی کال آگی تھی نا نہیں کال نہیں آئی تھی نیٹ کا چھائی تھوڑا ایشو ہو گیا لائٹ آگئی آپ کے ہاں بچے میں یہ نوٹس کیا بیچ میں بات کر رہے تھے میں آپ کو منجان بیچ رہا تو منجان بیچتے بیچتے لائٹ آگئی میں دیکھیں آپ کو تو میں نے ایک بطل بیچ پانچ بطلیں شریفت دین بھائی کو بھیج دی میں نے سوڈزرلینڈ بھیج بھا رہا ہوں میں ان کو پانچ بطلیں وہ کافی منز ہو گیا کافی نہیں کافی سے زیادہ اچھا جی آپ کی آواز آ رہی ہے بہت شکریہ اور میڈم کی طرف پرابلم ہے جی بالکل نہیں وہ ٹھیک ہو گیا ان کا پرابلم ہم نے سنتیس منٹ بزار دیا اور ٹوپک پہ ابھی تک ہم نے بات کی آن لائن کی لیکن ہمارے ساتھ دوست جڑے ہوئے ہیں ہمارے شوق انجوئے کر رہے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں پورا تولین عزیز آہبا ٹوپک ہے آن لائن ورک آن لائن ورک ہے کیا چیز پہلے تو یہ بتائیے کہ دیکھیں گھر بیٹھ کر آپ ایزیلی ارن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کل ہے تو آپ گھر بیٹھ کے بھی کما سکتے ہیں میرا مجھے میرا 10-11 years کا complete experience ہے میں نے customer support کیا sales پہ کام کیا as a travel consultant کام کیا as a packaging expert کام کیا ٹھیک ہے تو it was کافی کافی versatile field رہی ہے دوسری فائی کام کیا exactly تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اتنا پتہ چل اسی وجہ سے میں نے سٹارٹ کیسے کیا وہ ڈیفینیٹلی جو لوگ کرنا جاتے ہیں میں ان کو ضرور اس پارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ بسیکلی میرے منٹور اس سرحیشام سرور ٹھیک ہے وہ اس پرسن جس بندے سے میں سب سے زیادہ inspiration لی ہے اور میں آج اگر کہیں بیٹھی ہوں تو میں ہوں کیونکہ میں پرسنلی سب یہ کمیٹ کیا تھا کہ میں جو پرسنلی ہوں میں جا سکتی ہوں اور میں اس بندے سے مل سکتی ہوں کہ جو آپ نے کہا تھا میں وہاں تک پہنچ چکی ہوں ٹھیک ہے تو ропید آپ لوگوں کے ساتھ انتریکت نہیں کار نہیں رہی تو وہ تھوڑا سا عجیب تھا آپ کو کمنٹس جو ہیں وہ لوگوں کے آپ کو ڈسارٹ بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کو شاید آپ نے غلط ڈسیزن لے لیا تو ایک ایسا ٹائم آیا تھا مرے اوپر جب میں نے سٹارٹ کیا اور مجھے نا ٹو منس تقریباً گزر گئے تھے میں بیٹھی بھی تھی اور میں سوچ رہی تھی کیا میں نے صحیح کیا یا میں نے غلط کیا I think مجھے واپس چلے جانا چاہیے جو میں چھوڑ کر آئی ہوں that day I talked to Sir Hisham on Facebook اور میں نے ان سے کہا کہ Sir I don't know I made a good decision or not تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں تو انہوں نے مجھے کہا آپ کرو کہتے ہیں don't listen کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں just do what you want and I said okay fine پھر میں نے ان سے پوچھا کہ Sir what do you think is freelancing a good career تو وہ کہتے ہیں وہ شاید وہ بات تھی اس میں نے کی جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہوں جو ایک سال میں گزار چکی ہوں mashallah کٹے ہوئے انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ بٹا freelancing is not a freelancing freelancing means entrepreneurship بالکل تو کہتے ہیں وہاں جاؤ کہتے ہیں کس نے کہا گھر میں آکے لے بیٹھ کے کام کرنا ہے کہتے ہیں اپنے سا لوگ میں لاؤ job opportunities offer کرو بالکل اور شاید وہ وہ ایک چیز جس نے اتنا پہ you have to do it اب جب تو آپ لوگ جو بھی جو بھی freelancing کرنا چاہتے ہیں ہمیل ڈیفنیٹلی موٹیویٹ ڈیم کہ وہ ضرور کریں لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گی یہاں پہ کہ اپنی سکلز ان کو ضرور پولش کریں ساتھ ساتھ مطلب ڈونٹ سٹی آن بان سکل ڈونٹ تنک کہ آپ لوگ اگر صرف ایک ہی سکل آپ کو آتی ہے اور آپ آپ کا فریم آؤٹ ہو گیا خورت اللہ میں بھیجتا ہوں تاکہ ان کا فریم ٹھیک ہو جائے اور کچھ نٹوں کے ایسیو ہیں انشاءاللہ جیسے ہی سال ہوتے ہیں تو خورت اللہ مزید ساہد سان پھر بات کریں گی مینویل آپ لوگوں نے شوک پسند کیا آپ کو بہت شکریہ آپ کے کامنٹ شکریہ ہوتے ہیں سوال آپ پوز کے تو پلیز فیل پری تو آسک ایسیو ریلیٹی ٹوپک اور آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے ورکن آن لائن اور اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی پورت اللہ ساتھ ہاتی ہیں تو ہم بات کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر رکی تھی اس وقت نیٹو کے ایسیو ہیں اور جیسے ہی نیٹو ہمارا بہتر ہوتا ہے تو آپ مینوائل کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ جوڑے ہوئے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارا شو دو چینل پر دیکھا جا رہا ہے ٹوچ اور ٹوچ ڈوچ کام اور اس کے شو آپ کو یوٹیوب پر بھی نظر آئے گا مختلف چینل پر یہ شو ہمارا دیکھا جا سکتا ہے اس تھی یوٹیوب ہے فیس بوک ہے ٹوچ ہے اور ٹویٹر پر اس کو ہے تمام چینل پر یہ شو ہمارا دیکھا جا سکتا ہے پورت اللہ نزی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے جیسے ہی دوبارہ ہمیں جائن کرتی ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی بات ان سے کرواتے ہیں اور شو کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر یہ شو ختم تھا رکا تھا مینوائل آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہوں تو آپ پیلیز پیچھئے اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں آپ کے سوالات کے جواب دے سکوں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے آ ورکنگ آن لائن اور اس ٹاپک پہ ہم بات کریں آج قررت علیم عزیز صاحبہ سے جو فیس بک پر قررت ملک کے نام سامنے مل آئی سی تو جناب ہم بیٹ کر رہے ہیں اپنی مہمان کا جیسے ہی ہماری مہمان ہمارے ساتھ آتی ہیں تو ہم اس شو کو وہی سے شروع کریں گے جہاں پر روکا تھا ہم نے رول پلے کیا یہاں پر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ رول پہ پسنا ہوگا اور ہمارے ساتھ آگئے ہیں دبارے جی سامنے نہیں کوئی بات جی بالکم تو وہی سے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں پر رکا تھا تو پلیس کنٹنیو کیجئے آپ آپ کی جو فرنٹ پہ لائٹ تھی لائٹ بند ہوگئی ہے جی جی ہلو جی آپ کو آواز آرہی ہے میری جا رہی ہے جی پلیس آپ کنٹنیو کیجئے جہاں سے ہمارا سلسلہ رکا تھا سب سے مورن چیز ہے جو میں فریلانسر کو ایک ادوائز دوں گی make sure you would be persistent بیچ بیچ میں نہیں چھوڑ کبھی بھی جہاں بھی آپ کو لگے ان فاکت آپ دیموٹیوی ملتے آپ کو دیموٹیوی ملتے تو بلکل دیموٹیوی ہو جاتے ہیں بس چھوڑ دینا چاہیے لیکن اگر میں کر سکتی ہوں دس سال کا ایک کیریر جاب چھوڑ کر پھر کوئی پاکسان کی سیٹوییشن ہے ہمارے ملکی اکانومی ہے we need to have freelancers ٹھیک اور second advice جو میں دوں گی ایک کہ keep on learning ٹھیک میں مجھے sales کی سکل ہیں مجھے کسٹمر support کی سکل ہے لیکن still I am into marketing still میں کوئی چیز کوئی 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 میری دیلی کی پریکٹس ہے کہ مجھے کچھ نا کچھ لرن کرنا ہے سیٹ your own goals کہ آپ نے آج کے دن اتنا ایک چیز سکھ سکھ نہیں آپ آج کے دن ایک چیز سکھیں کل آپ کوئی اور چیز سکھیں but keep on learning you don't need to actually stop at one place کے بس مجھے یہ اس کے لاتی ہے اور میں نے اس سے آگے نہیں سیکھ نہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ آج کل ڈیجیٹل مارکٹنگ کا دور ہے ہر بندہ سوچتا کہ میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کر لوں یہ کر لوں ایک ٹائم تھا اگر آپ دیکھیں تو ایک انسٹا گرام was the channel جس کے اوپر پلاتفارم پہ لوگ بس پاگل ہوئے تھے انسٹا 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 2020 this year جو بھی لوگ سنڈے مجھے نہیں بتا کتنا فالوور ہے کرتے ہیں لوگ ان پلاتفارم کو لیکن I اگر اگر اپنے اپنا بزنس رن کرنا you are an entrepreneur you are a freelancer you think you want to be somewhere then جناب کچھ نکوک گوورک کر رہے جی I can not see you آپ کا frame freeze ہوا ہے کرتے لین اوکی ای تنگ میرے سیل فون میں کوئی اشو ہے آپ کے سیل فون میں اشو ہے آپ کو میں واپس لابی میں بھیجتا ہوں آپ اس کو فیکس کر لیجی جی یہ آپ اپنے فکس کیجئے ابھی تک frame آپ کا سائی وی ہوا ہوا ہے اور میں کامیٹ لے لیتا ہوں صداقت مبین صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد پاکستان سے رجاز خریش شو کی بہت شکریہ جناب کی سلام علیکم و علیکم السلام بہت شکریہ آپ کا شو کو تشریف ساتھ ہم آج لائیو ہیں پرتلین عزیز صاحبہ کے ساتھ اور اسلام آباد میں ہی ہے اور ابھی وہاں پر پاور بھی گئی ہوئی تھی پاور تو آگئی یہ دوبارہ لیکن ابھی کچھ نیٹر کا ishio ہے جس کی وجہ سے پہنگ ہے آپ کے سینے میں کوئی سوالات ہو تو پلیز آپ پوچھ پوچھ کروں کہ مجواب دوں آپ ہمارے سار جڑے ہو ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ نیٹ ورک کیونکہ ہمارے شو آن لائن ہوتا ہے لائیو ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ ڈیپیننٹ ہیں آم اور اگر انٹرنیٹ میں پابلم ہے تو بہر ہوتا 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 جیسے ہوتا لائن صاحب کا نیٹ وق ساتھ ہے تو مینشہ اللہ مہی سا continue کریں ہوتا ہوتا اگر کوئی سوالات ہیں آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے آج کا ٹاپک ہے ورکنگ آن لائن اور اس حوالے سے اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ دلوقہ پوچھے میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی جو آہ لیمیٹڈ آہ عالمات ہے اس کے مطابق میں آپ کو جواب دے سکھوں انشاءاللہ صداقل مبین کا کوروکنٹ آیا کہ رہا ہوتن ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور بہت شکریہ آپ کی بہت شکریہ اور آپ کی دی پی میں ماشاءاللہ سے ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں اپنی مہمان کا اور وہ مہمان انچہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ورکنگ آن لائن اور ہماری مہمان آج کی ہیں پورت اللین عزیز صاحبہ انشاءاللہ جیسے ہی وہ ہمارے ساتھ دوبارہ جوئن کرتی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ان کو روکنک کریں گے اور ایک اور پامیٹ آگیا جناب ہمارے ساتھ میکنہ وپنا ٹاپک ہے، carte گا گے گاہی ہے ماشاءاللہ بہت کچھ ای 就وں موقع ایک ہمارے ساری دیکھیںگے اور ہمارے ساتھ واپس آگئے ہیں ، تائمک یوٹ nee شڑھ ٹاپک ہے اور ہم آئے لچے میرے گھنو ہو battling وی اalingو لوگ then拉گ جگہ آئی جب آپ نہیں تھی تو میں نے کچھ کومنٹس لیا سلام کیا تھا ہماری جو جو جاسکریشو کی انبیسٹر ہیں صرف مبین صاحبہ اسلامبال سے انہوں نے ہنا کمل بھی ہمارے ساتھ ہے مجھے جی تو آپ بتا رہی تھے کہ لرننگ جو ہے وہ کرنی چاہیے اور کوئی بھی ایک اسکل روزانہ سیکھیں کوئی نئی چیز روزانہ کام شروع کیا جائے میں آن لائن کام شروع کرنا چاہتا ہوں کیا کروں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا سیل کر سکتے ہیں سیلنگ ہی آن لائن کرنی ہے مجھے یا میں کچھ اور بھی آن لائن کر سکتا ہوں آپ آپ کچھ 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 کر سکتے ہیں you can even have a blog that you can start آپ youtube پہ چینل بنا سکتے ہیں لیکن سب سے امپورڈن چیز ہے اگر آپ نے اگر آپ نے youtuber بھی بننا ہے تو obviously it's all your communication that's all you need آپ نے blogging کرنی ہے تو پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں خود سمجھانی چاہیے اگر آپ کو کسی لکھوائیں گے تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی آواز بلکل دوپل ہو گی اور مجھے بلکل سمجھ میں نہیں آئی ہے میرے خالق تو نیٹروک جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ میرے نیٹروک کر رہا ہو کیونکہ یہاں پر سنوز کام ہے یہاں پہ ہوتا نہیں ہے اس طرح کیونکہ میں کام کر رہی ہوتی ہوں لیکن آج کیا مسئلہ ہے اور یہ آپ کی جو پکچر ہے وہ کھر سائیڈویز ہو گی اور آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی کسویر نہیں آ رہی ہے صداقہ مبین پوچھ رہی ہے کہ جی جس جوائند پلیز سکائی بریف ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں صداقہ مبین صاحبہ ورکنگ آن لائن کے حوالے سے یہ ہمارا ٹاپک ہے اور قرط اللہ نزی صاحب ہم نے بتا رہی ہیں کہ کیا چیزیں کی جائیں کہ آن لائن جو ہے وہ کام کر سکیں جی جی اب آپ کی تصویر آئی ہے لیکن آپ کی آواز میں نے انٹرنیٹ کیا چل رہے ہیں جی کوئی بات نہیں ہم اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں تقریبا ہمارے 54 منٹس ہو چکے ہی انٹرنیٹ کیا چکے ہیں تو ٹاپک کے حوالے سے کچھ اور اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ضرور ایڈ کیجئے دیکھیں مجھے اگر کسی کو میری آپ کی ضرورت ہے تو دیفنیٹلی وہ آپ کو بتا سکتے ہیں یا پھر اس شو کے جو ہے نا وہ نیچے کوئی کامنٹ سکارا کر دیں ٹھیک ہے الحمدللہ I have started on Upwork and now میری اپنی پروفائل بھی top rated ہے in fact I have also top rated تو اگر کوئی میرے ساتھ کام کرنا چاہے I don't mind لیکن yes I will say one thing کہ please be honest be honest be honest right because میں نے پاکستان میں فریلانسرز میں سب سے زیادہ جو چیز دیکھی ہے they are not that much honest dishonesty مجھے اکثر یہ complaint آتی ہے کہ لوگ چیزیں بیچتے ہیں product بیچتے ہیں کبھی used product بیچ دیتے ہیں کبھی specs کے according to specs نہیں ہوتی جو advertise ہوتی ہیں کبھی pictures different ہوتی ہیں product different آتی ہے اکثر یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں quality بہت خراب ہوتی ہے material خراب ہوتا ہے یہ چیزیں اکثر مجھے سننے میں آتی ہیں یہاں پر آپ یقین کیجئے کہ بہت ساری چیزیں ہم online خریدتے ہیں اور کبھی کوئی اس طرح کی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوتی کہ وہ چیز جو ہے ہمیں غلط ملی ہو اور اگر غلط آ بھی جاتی ہے تو اس کو فوراں وافس کر جاتی ہے اور return ہو جاتی ہے no questions آس تو ان چیزوں خیال رکھنا چاہیے ایچھلی 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 ایچھنگ اگر آپ اگر آپ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے چین جی مجھے بلکل سمجھ نہیں آیا کہ بیچ میں کیا ہوا آواز آپ کے پھر کر دی تھی آپ اس سنٹنس کو روپیٹ کر دیں گے دوبارہ اپنے کے کہاں کام کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ انٹرنیشنل کلائنس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو آپ کام 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 پکڑنے پکڑنے مجھے کر دوں گا لیکن آپ سے بلکل نہیں ہاں ملک 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 ایک ٹائم تھا شایدات سے سات آٹ سال پہلے لوگ پاکستان پر ترس نہیں کرتے تھے پاکستانی فیلانس پہ بھی ترس نہیں کرتے تھے بہت مشکل تھا کہ پاکستان میں پروجیکس آتے یا اس سرہ کچھ ہوتا اب لوگ کرتے ہیں now i think this is our responsibility کہ ہم لوگ اس trust کو بلد رکھیں رہا دن کہ ہم کٹ دیں گے مجھے آتا ہے سارا کچھ آپ نہیں آتا بی آنیس کہہ دیں sir i'm sorry i cannot help you out with this one but yes i can do this task if you want me to help you with this to definitely i am available and trust me یہ میرا experience ہے انگریز بہت appreciate کرتے ہیں اس بات کو if you are honest they will appreciate it but if you are not honest اور آپ کام پکڑ رہے ہیں اور آپ کو آتا نہیں ہے تو آپ کو bad ریٹنگ بھی دیکھے چلے جائیں جائیں گے جو آپ کا سارا آپ کی جتنی مہنت پلاتفارم پہ کی ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اس لیے میرے حساب سے سب سے امورن چیز یہی ہے کہ آپ لوگ کو ایک تو اپنی سکل کے اوپر بلکل کمان ہونی چاہیے اگر آپ کو نہیں بھی آتا دیکھیں مجھے کچھ چیزیں نہیں آتی اول ریکمین دیکھا لینکڈن پہ مجھے 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 بہت سارے میرا پہلا client مجھے لینکڈن سلیا تھا سو ای ای نو دیکھا ایک چیز پہایا تھا کہ میں پہ پہ قطیشن لکھی تھی which is fear وہ سب مجھے اس کی قطیشن لکھی تھی اور سب اس بات کیا اینی یو نو what i am blind i can not see completely but still this is something that appeals to me کہ تم نے یہ لکھا کہ fear آپ نے بلکل اندر نہیں رکھتا بس you need to be brave enough and do whatever you want اور صرف ایک بات پہ اس برنے نے مجھے project کیا اور وہ Masha Alhamdulillah جی آپ کہہ رہی تھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جی بالکل میں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پتہ نہیں چلتا لیکن client کو دی ہے secondly linkedin کے اوپر آپ کا content بہت important ہے ٹھیک ہے it's all about your content آپ نے کیا لکھا ہے آپ نے صرف کیا کیا کی چیزیں آپ کوئی قیتیشن نہیں لکھتا یہ کچھ لیکن یہ کی نیچر ریپریزنٹ کر دیتی ہے آپ کی بندے ہیں آپ ایک loser ہیں چھو بس بلکل دیموتیویت ہوگیا چھوڑ دیا سارا کچھ یا ایک ایسی بندے ہیں who actually knows how to fight and who can fight بہت شکریہ ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں قررت لین عزیز صاحب سے all the way from مہاوات پاکستان جی قررت چلیں ٹاپک پہ تم نے کافی ساری باتیں کر لی اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس سیگمنٹ ہے you and q you and q ٹھیک ہے جی ویسے q and q بھی ہو سکتا ہے قررت لین and قریش ٹھیک ہے تو بھارالخیر you and q ہم نے اس کا نام بکھو ہے اس میں دو سیگمنٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دو سوالات میں آپ سے multiple choice پوچھوں گا اور ایک ریپیڈ فائر ریپیڈ فائر میں ایک لفظ ہوتا ہے میں آپ کو لفظ دوں گا اس پر آپ کے ذہن میں جو بھی پہلی حمزہ علی عباسی نمبر تین احسن خان نمبر چار عمران عباس نمبر پانچ فیصل قریشی کس کو پک کریں فواد خان کیوں اہم اہم اکی ای تنک اہم ای 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 اسی فلم میں آپ ہی روین ہیں اور آپ کو سائی روین پک کرنی ہے پانچ نام بتاؤں گا اپنی بیسٹی کو پک نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے نمبر ون سنم بلوچ نمبر دو ماورا نمبر تین ماہرا خان نمبر چار سبا کمر نمبر پانچ میں وشیات خان سبا کمر کیوں بلکو 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 ٹھیک ہے اچھا موسٹ ہمارے شوپر لوگ زیادہ سبا کمر کو پک کرتے ہیں آپ بہت شکریہ چلے جی ریڈی ہیں آپ ریپی فیر کے لیے جی گھر گھر جنت جنت چائے 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 بریانی بریانی I'm from Karachi so obviously بریانی لور بریانی لور پھول yeah it's actually a sign of love you can say چمچہ چمچہ کون سا بلا کانے والا چمچہ یا پھر جو یہ تو آپ بتائیں جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے چمچہ سے نہیں دوسرا والا چمچہ کھانے والا چمچہ ہی ہے ٹھیک لیکن امید رکھتی ہیں رکھنے کی اگلا لفظ ہے دوست آپ کے آواز بریانی لکھنے والا چلی گئی تھی جی لفظ ہے ہمارا دوست دوست ایتھنک موسٹ موسٹ امپورٹنٹ بریانی لکھنے والا چلی گئی تھی ملکو ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے پڑا سن تاریخ چودری بھائی ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ہم لوگ کھیل رہے ہیں UNQ کا سیگمنٹ جی دوست کھا بطا رہی تھی دوست اگلا لفظ ہے پڑا سن پڑا سن پڑا سن کیا کیا سکتیو بھائی سب سے پہلا حق شاید آپ کے پڑاستی کیا بات بلکو ٹھیک ہے سلام علیکم ہم نے یہی سکاتا ہے بلکو ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے محبت کھے پڑا سن کھے Pخانم محبت کھے کھے سلام علیکم پڑا سب سے pretty ی م vec ڭی ہمارے پیارے نبی نے خچر کے اوپر سواری کی ہے ملکم تو مجھے نہیں پتا ہم اس جانور کو اتنی نفرت سے کیوں دیکھتے ہیں ہمیں ایک ورڈ لگتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بیوکوف کہنا ہے تو کچھ نہیں آتا جبکہ کیونکہ اگر ہمارے نبی اس پر سواری کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ کچھ تھا وہ کچھ ہے وہ جانور تو تب ہی انہوں نے اس کے پر سواری کی ہوگی ملکم ملکم صحیح اچھا جی اگلا لفظ ہے ساملا ساملا کچھ لوگ ہیں جو کافی چلاک ہیں سنجیدگی 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 I think I'm not actually that much so so good leader leader yes it's something I have only one thing in mind that clicks is wolf I love that animal اگر میں کسی جانور کو یہ دیکھتی ہوں کہ آپ اس کو ترین نہیں کر سکتے that's wolf he is a leader actually that animal is a leader so personally I love that animal boss sorry boss 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 actually I had a very good boss and he is very respectable for me so I think he is one of the best persons I have ever met in my life next phrase nihari nihari بہت اچھی بہت اچھی ٹھیک ہے ماں تو نہیں کھاتے ہوں گی اب actually اگر آپ کراچی جائیں تو کراچی میں it's like بنسروڈ کی nihari that's the most famous exactly so nihari سے بچپن کی کافی ساری یادیں ہیں because my nana he used to you know go to بنسروڈ اور وہ office سے واپسی پہ وہ ہر ویکنڈ پہ ہمارے لیے لے کر آتے تھے کیونکہ ہم nana کیا جاتے تھے تو وہ nana لے کر آ رہا ہوتے تھے کہ میں نے ہاری لیا ہوں شیرمال تافتان یہ ساری چیزے تو it's like it's a very good memory very good dil dil بس اپنے پاس ہی رکھے اپنے پاس رکھے کسی کو نہ دیں کسی کو نہ دیں کسی کو نہ دیں it's your جب تک آپ کے ہاتھ میں تب تک is good it's working fine جب تک جب تک جب تک چلا جاہے گا it will not work گیا تو بندہ گیا very good ٹی گیا آخری لفظ پاکستان پاکستان is everything I think for me at least I think for every پاکستانی even for you when you are in Canada but پاکستان واقعی ہماری جان ہے بالکل ہم کہیں میں بھی چلے جائیں we will always be پاکستانی we're proud to be پاکستانی exactly بالکل بالکل ٹھیکا آپ نے اور جناب مہارے ساتھ محمد اللہ راوبائی ہے اسلام باد سے کے CEO ہے اور آپ ڈان نیوز کے لیے لکھتے رہے ہیں بہت ایڈوکیٹ ہیں ماشاءاللہ آپ نے ایڈوکیٹ کیون ڈان بھائی مجھے یہ بتائیں آپ درہ پہلے تو بہرحال کہیں کہ ماشاءاللہ شو with an intellectual guest بہت بہت شکریہ بھائی 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 شکریہ کہ آپ نے پہلے ایڈوائز دین کہ دیکھیں 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 آپ کے لئے خروق کرے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں سکلز اپنی ضرور پولش کریں پرسیسٹن رہیں آپ کے پاس عیسی سا بھی آئے گا کہ آپ کی پروفائل بند ہو جائے گی کچھ نہ کچھ دراؤبیکس ہمیں ہی ہوتا ہیں ہر کچھ نہ کچھ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے لیکن it's all this کہ you need to stand آپ کو دوبارہ سے حمد پکڑنی ہے دوبارہ کھڑا ہونا ہے اور پھر کام کرنا ہے and yes do set your goals میں پہلے ایسا نہیں سوچتی تھی شاید اس لیے کہ ایک job mindset تھا وہی سارا کچھ یہ تھا کہ بس job پہ جا رہی ہوں کام کرنا ہے وہی سب کچھ ہے now I have made small goals مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے I have made in my mind کہ ٹھیک ہے March کے مہینے میں مجھے اتنا earn کرنا ہے مجھے جون کے مہینے میں اپنے لیے گاڑی لینی ہے exactly میں نے plan کیا ہوئے ہیں اب مجھے پتا ہے کہ میں نے وہ goals achieve کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن جب تک آپ کے goals نہیں ہوں گے آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے آپ کے لیے possible نہیں ہے آپ چکور ہی رہیں گے آپ چکور ہی رہیں گے آگے نہیں چلتا exactly اور ایسی اس میں ضرورت پہ کہوں گی کہ تمام فریلانسرز جو بھی پروجیکٹ ہند کرنا چاہتے ہیں تمام مارکٹ پیسز کو ہند کریں اب پرک ایک بہت اچھا پلاٹ فارم ہے فائیور بہت اچھا ہے پیپل پر آ رہے ہیں گروہ ہے فریلانسر.com ہے بٹ دو ہی رہے ہیں لیکن سکتے ہیں سب کچھ بیچ سکتے ہیں لیکن صرف آپ کو خود کے اوپر اتنا trust ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا client آیا اور اس نے آپ کو کہا کہ نہیں میں ابھی ابھی مجھے نہیں بھی چاہیے ہمارا ایک 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 نا ایک sales pyramid ہوتا ہے جس کا آپ کہتے ہیں کہ it's actually a pyramid ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم صرف جو اوپر start کے 3% لوگ ہوتے ہیں ہم صرف انہی کو بیجنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو نیچے کو بھول جاتے ہیں وہ 3% جو ہوتا ہے اس 3% کو صرف آپ نے target نہیں کیا اس کو اور بھی ہزاروں لوگوں نے target کر دیا تو وہ تو already اتنا تھک کے بیٹھ چکا ہے کہ اس نے تو آپ کو reach ہی نہیں کرنا آپ نے اسے call کرنی ہے آپ نے اسے کہنا ہے اس نے کہنا ہے i'm not interested i'm not interested so why not go for the other ones آپ 97% پہ جائیں آپ کو 97 میں سے اگر 7% بھی مل گیا تو آپ کی effort کا آپ کو pay back ہو جائے گا بالکل 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 سیکھا آپ نے کچھ comment لے لیتے ہیں جناب آگے ہیں محمد اللہ رہا عبائی کہ رہے ہیں کہ جی picture incident کے بعد گالیاں پڑھتی ہیں اسی لیے اٹا دیا وہ انہوں نے یہ بڑی ایک ان کی جو حصے مزا ہے بہت زیادہ دست ہے اور جو یہ پوسٹ لگاتے ہیں بہت ان کی مزدار ہوتی ہیں اور ابھی ابھی تازے تازے وکیل بنے ہیں ماشاءاللہ پچھلے سال 2019 میں اور تو اس میں میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی شرسہ لگائے انہوں نے کوئی شرسہ لگائے ہیں کہ جی سر تالہ is teasing you kindly reply him that you love your wife more than anyone as i know about it recently and you don't need any second marriage انہوں نے کہہ دیا انہوں نے بہت بہت شکریہ thank you so much aftaba ہی ڈائی ہمارے ساتھا آگئے aftaba ہی بہت دنوں کے بعد آپ نے حازی لگائی thank you so much for upping کہہ رہے ہیں کہ does hr professional are sensitive about a gender-friendly workspace in private sector important svaal پوچھا ہے انہوں نے پہنس HR professionals I think اب تو کافی trends ہو چکا ہے places are gender-friendly اب ایسا نہیں ہے in fact I remember I have worked as a HR in a company and we were actually looking to hire a female because جب خالی males culture ہوتا ہے نا وہاں پہ تو وہاں پہ آپ کو کام کرنے کا مزا نہیں آتا because آپ کا discipline نہیں ہوتا بالکل ٹھیک ہے female are important to keep the discipline تو وہ تھوڑا سا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں proper dressing کر کے آنا proper etiquettes میں بیٹھنا بات کرنا وہ ساری چیزیں اب but now yes it's all changed اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ it's a gender friendly environment اب ایسا نہیں ہے کہ gender discrimination ہوتا تھا پہلے کہ نہیں females کو آگے نہیں کرنا یہ اس طرح نہیں کرنا لیکن اب اس طرح نہیں ہے اب بہت بہت کم ایسا ہو گیا اب کافی زیادہ پاکستان میں تو کافی change ہے no doubt اب لوگ ماشاءاللہ کافی aware ہو چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ اب خواتین کی ایک جگہ ہے اور وہ لیں گی ایک چلی بلکل 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 ٹھیک ہے آپ کے پروفیشنل کیریر میں کوئی ایسا انفرگیٹیبل واقعہ کوئی ہے آپ کے ذہن میں آتا ہے پورا تولین کی جو آپ شیئر کر سکیں آپ کو اب تک کیا دو نہیں بلکل نہیں it's actually آٹ آٹ دس سال کا جتنا بھی کیریر رہا ہے میرا it was awesome ابھی تک میں اس office میں جاتی ہوں میں ملتی ہوں سب سے اور the respect I get is something جو شاید میں کبھی بھول نہیں سکتی میں نے وہاں پہ بہت لامبار سا گزار اور definitely ایک بہت اچھی کمپنی ہے ایک کافی چیزیں میں نے وہاں سے سیکھی ہیں اگر آج میں یہاں پہ ہوں تو میں اسی وجہ سیکھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کرتا لین شکریہ شکریہ مجھے آپ کے ساتھ شکریہ کے بہت مزا آیا شکریہ 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 دریمز ٹیلیویزن کی طرف سے دیجاز شکریہ شو کی طرف سے میری طرف سے میری پوری ٹیم جو شکریہ شکریہ ہم کی طرف سے تمام انویسٹرز کی طرف سے وہ تمام لوگ جو live آئے ہمارے ساتھ اور کومنٹ کیے یا وہ لوگ جو ٹائم زون کے مطابق شو کو watch کریں گے اور کومنٹ کریں گے ان تمام کی طرف سے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا آپ کی آرہا کا ہمیشہ منتظر رہتا ہوں اسے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس شو کو کس طرح بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں پیس کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگلے شو میں انشاءاللہ اگلے امان کے ساتھ پھر حضرت خدمت ہوں اس وقت کے لیے مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم